جہاں تک ڈیفیمیشن کا سوال ہے راہل گاندھی is a habitual offender پہلی بات ہمیں پوچھنی ہے کانگریس پارٹی سے آج آپ راہل گاندھی کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے ان کو ٹھیک ٹھاک بولنے کی ٹریننگ کیوں نہیں دے سکتے آپ مانت کرنا بیجت کرنا ابیوز کرنا راہل گاندھی کی فطرت ہے راہل گاندھی کے سنبند میں ایک مہتپن ڈیولپمنٹ ہوا ہے کوٹ کے دوارا اس پر اپنی ٹپنی کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے اپستیت ہوا ہوں پارٹی کے اور سے راہل گاندھی نے دوہجار انیس کے چناؤں میں ایک ٹپنی کی تھی کہ سارے چوروں کے سرنے موڈی کیوں ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ موڈی سرنیم ادھیکانس پچھلے اور آتی پچھلے جاتیوں کا ہوتا ہے دیش بھر میں اور یہ گھو روپ سے آپتی جنک ٹپنی تھی قائدے کے مطابق ان کو معافی مانگنا چاہیے تھا کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا لیکن معافی مانگنا تو ان کی فطرت میں نہیں ہے جہاں تک ڈیفیمیشن کا سوال ہے راہل گاندھی is a habitual offender مانہانی کے معاملے میں راہل گاندھی عادتاً اپرادی ہیں اور یہ بات ہم بہت جمعواری کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں اگر آپ ان کے پورے دیکھیں راہل گاندھی ٹپنیوں کو تو ویدیشت میں جا کے وہ بھارت کے لوگتندر کا اپمان کرتے ہیں ڈیفیم کرتے ہیں بھارت کی سنستھاؤں کا ڈیفیمیشن کرتے ہیں لگ بک سات آٹھ ڈیفیمیشن کیس چل رہا ہے ان کے خلاف اور یہ تو انہوں نے OBC کا سیدھا اپمان کیا پہلی بات ہمیں پوچھنی ہے کانگریس پارٹی سے آج آپ راہل گاندھی کو کنٹرل کیوں نہیں کر سکتے ان کو ٹھیک ٹھاک بولنے کی ٹریننگ کیوں نہیں دے سکتے آپ کے نیتہ ہے نا وہ اگر اسی OBC معاملے میں وہ معافی مانگ لیا ہوتے تو معاملہ ختم ہو گیا تھا اور یاد کریے صورت کے ٹرائل کوٹ نے ان سے کہا کہ آپ معافی مانگیں گے انہوں نے معافی مانگنے کا افسر بھی دیا تھا ان کی ٹپنی کیا ہے ایک مہان دیش پھکت ویر ساورکر جس نے 11 سال انڈمان میں گزارے اس کے بارے میں کتنی نفرت ہے ان کے دل میں یہ سمجھیا تو ساورکر کے پوتے نے بھی ایک کیس کیا ہے ویر ساورکر کو انہوں نے ویدیش میں بھی اپمانیت کیا تو اپمانیت کرنا بے جت کرنا ابیوز کرنا راہل گاندی کی فطرت ہے ایڈی پیٹ ایڈی پیٹ ایڈی پیٹ ایڈی learners اور ایڈی پیا ہوا راہل گاندی اور انہوں نے موسیقی